السلام علیکم سامین و ناظرین آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ دو کروڑ اکیس لاکھ کے اس بکرے کا سچ جانیں گے ویسے یہ ویڈیو نیا ہے یا پرانا پتانی پر پچھلے چار دن سے نیٹ کے اوپر بہت زیادہ دیکھا جا رہا ہے اس ویڈیو کے اندر یہ چچا جان ہیں یہ اپنے بکرے کی طرف اشارہ کر کے بتا رہے ہیں کہ ایسے بکرے کی قربانی کرنا اسلام کے اندر افضل بتایا گیا ہے کیوں کیونکہ اس بکرے کے اوپر اللہ اس کے رسول کا نام لکھا ہوا ہے سات سو چھاسی لکھا ہوا ہے بسم اللہ لکھا ہوا ہے من کانہ لکھا ہوا ہے لِللہِ الحمد لکھا ہوا ہے اور بھی پتا نہیں کیا کیا تو کتنی سچائی ہے ان چچا جان کی باتوں میں سب سے پہلے دو ڈھائی منٹ کا ویڈیو دیکھئے ویڈیو کے بعد ایک ایک چیز ایک ایک سچ آپ کو بتاؤں گا پہلے ویڈیو دیکھ لیجئے یہ بکرہ قربانی کے لیے افضل مانا گیا ہے کیونکہ اس پر اللہ اور اس کے رسول کے کلموں کا اظہار ہو رہا ہے ظاہر ہے سامنے موجود ہے دیکھا جا رہا ہے بسم اللہ بھی اس پر موجود ہے سات سو چھاسی بھی اس پر موجود ہے ان اللہ ماں سابرین بھی اس پر موجود ہے من کلی فانی بھی اس پر موجود ہے اس بکرے کی قیمت پچھلی سال عید پر جائپور میں لگی تھی ایک کروڑ ستر لاکھ روپے اور اس سال دو کروڑ 21 لاکھ روپے آگے گئی ہے اس بکرے کی قیمت جو بھی بھائی اچھک ہو وہ آ کر اس بکرے کا معاینہ کریں اس بکرے کے لیے شرٹیفیکیٹ یہ ہے یہ بسم اللہ ہے یہ نلہ ماں سابرین ہے کان گنیچے گلے میں پورا ان اللہ ماں سابرین ان اللہ ماں سابرین ہے یہ اوپر بیچ بیٹ میں سات سو چھ آسی ہے سات آٹھ چھ یہ سات سو چھ آسی ہے بیچ بیٹ میں والللہ الحمد ہے یہ یہاں والللہ الحمد یہاں اللہ اور محمد ہے اللہ اور محمد ہے یہاں یہ منکانہ منکانہ اور اس کو اتنے پیار سے پالا ہے اس پر کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کے ناموں کا اظہار ہے اس لئے قربانی کے لئے اس کو افضل مانا گیا ہے یہ شرٹیفیکیٹ ان دونوں بکروں کا ہی ہے جو مولانا نسیم صاحب قادری بریلی شریف سے آئے تھے اور انہوں نے یہ شرٹیفیکیٹ اور یہ ظاہر کیا ہے جب بنا کے دیا ہے کہ اس بکرے کے اوپر کیا کیا چیز لکھی ہوئی ہے اور انہیں سبھی چیزوں کا اس میں اظہار دیا گیا ہے دونوں بکروں کے اندر جو بھی چیز ہے وہ سب اس میں اظہار دیا گیا ہے اس کے ساتھ میں یہ شرٹیفیکیٹ کہا اس پہ واجب ہے پوری ٹیم نے آگے اور مانا کیا ہے اس بکرے کا اظہار کیا ہے اور ثابت کر کے گئے کہ اس پہ یہ چیزیں ہیں تو ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھ لیا اب آئیے دو کروڑ اکیس لاکھ کے بکرے کا سچ جانتے ہیں سب سے پہلے ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھا اور ایمانداری کے ساتھ بتائیے جتنی بھی چیزیں وہ چچا جان بتا رہے ہیں کہ بکرے کے اوپر لکھی ہوئی ہیں ان چیزوں میں سے کیا ایک بھی چیز آپ کو نظر آئی میں نے یہ ویڈیو کئی مرتبہ دیکھا جتنی بھی چیزیں وہ چچا جان نے بتائی ان میں سے مجھے ایک بھی چیز نظر نہیں آئی دوسری چیز اس چچا جان نے ویڈیو کی شروع میں کہا تاکہ ایسے بکرے کی قربانی کرنے کو اسلام میں افضل کہا گیا ہے بالکل غلط جھوٹ ہے اسلام کے اندر ایسا کہیں پر بھی نہیں لکھا ہوا ہے کہ اگر اس کے اوپر کچھ لکھا ہوا ہو یا کسی بکرے کے اوپر ایسا کچھ لکھا ہوا ہو تو اس کی قربانی کرنا افضل ہے ایسا کہیں نہیں لکھا ہوا ہے تیسری چیز چچا جان نے ایک سرٹیفکٹ دکھاتے ہوئے کہا کہ مولانا صاحب اور ایک پوری ٹیم آئی تھی بکروں کو معاینہ کیا تھا بکروں کے اوپر جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ سب اس سرٹیفکٹ میں لکھا ہوا ہے بالکل غلط اور جھوٹ اس سرٹیفکٹ کو بھی میں نے کئی مرتبہ پڑا اور بہت دھیان سے پڑا اس سرٹیفکٹ میں مولانا صاحب نے دو چیزوں کے بارے میں ذکر کیا ہے پہلی چیز سات سو چیاسی دوسری چیز مولانا صاحب نے لکھا ہے کہ رسالت محاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نام کی جلوہ گری ہے دو چیزوں کے بارے میں مولانا صاحب نے ذکر کیا ہے دو چیزوں کے علاوہ ساری چیزیں چچا جان نے اپنی مرضی سے جوڑی ہیں لیکن جن مولانا صاحب نے یہ سرٹیفکٹ دیا ہے میں ان سے بھی یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا سوچ کر کے آپ نے یہ سرٹیفکٹ دیا ہے آپ نے جن دو چیزوں کے بارے میں بتایا ہم نے بھی بکرے کے ویڈیو کو بڑا دھیان سے دیکھا ہمیں تو ان دونوں چیزوں میں بھی ایک چیز بھی نظر نہیں آئی آپ نے تو صرف دو چیزیں لکھ کر دی ہیں یہ چچا جان آپ کے ہی نام میں چھے چیزیں اور ملا کر کے مسلمانوں کو بے وقوب بنا رہے ہیں لہٰذا میرے مسلمان بھائیوں اس بکرے کے اوپر جو قدرتی نشانات ہوتے ہیں جو قدرتی ڈیزائننگ کہو یا قدرتی جو دھبے بنے ہوئے ہیں بلیک والے وہ تو سچ ہے باقی یہ چیز یہ چیز یہ چیز یہ ساری چیزیں آپ اپنے دماغ سے اگر بیٹھ کے سوچو گے کہ یہ چیز نظر آ رہی ہے اگر آپ دماغ میں سوچو گے تو دماغ آپ کو وہ چیز اس بہن بنا کر کے دے دے گا وہ سچ ہے اس بکرے پہ ایسا کچھ بھی نہیں لکھا ہوا ہے نہ اس کی قیمت دو کروڑ اکیس لاکھ ہونی چاہیے اللہ پاک قربانی میں آپ کی نیت دیکھتا ہے آپ صدق دل سے جیسی قربانی کروگے اللہ پاک چاہے گا تو قبول فرمائے گا اگر دکھاوے کیلئے آپ کروڑوں بھی لٹا دوگے تو اللہ پاک کو دکھاوا پسند نہیں ہے تو یہ تھا دو کروڑ اکیس لاکھ کے بکرے کے بارے میں سچ جو سب مسلمانوں تک ضرور پہنچنا چاہیے اس لئے ویڈیو مسلمانوں تک پہنچائیے بولنے میں سمجھانے میں کمی بیشی وہ غلطی ہو گئی ہو تو میری اصلاح کریں السلام علیکم